بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت قسط نمبر بیس اسرار احمد قاسمی محجد خاجرہ ممرہ امام مہدی کی دسمی علامت کی روشنی میں خبیش شکیل بن حنیف کا پوشٹ مارٹم محترم سامعین اکرام گجشتہ قسط میں عرض کیا گیا تھا کہ مہدی کے ظہور کے بعد ایک شامی ظالم بادشاہ سفیانی مکہ پر چڑھائی کے رادے سے آئے گا تاکہ وہ امام مہدی کی زندگی کے چراک کو گل کر دے اور مسلمان بیار و مددگار زلت و رسوائی کی کھائی میں گر جائیں لیکن عائن اسی وقت اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس کی مدد آئے گی چنانچ اس ظالم سفیانی کا لشکر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا آج کی قسط میں ہم حدیث میں بیان کی گئی مہدی کی دسویں علامت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے چنانچ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں سفیانی کو شکست دے کر امام مہدی مدینہ منورہ کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد وہ تیزی سے شام کی سمت روانا ہوں گے تاکہ ان سلیبوں کی طاقت کو توڑ سکیں جو وہاں آماک کی بستیوں میں بیٹھے مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے مستدرک حاکم کی صحیح روایت کے مطابق اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بارہ یا پندرہ ہزار ہوگی شکیل خبیز کہتا ہے کہ ایک عرب مسلمانوں کی موجودگی میں اتنے چھوٹے لشکر کی فراہمی اس بات کی دلیل ہے کہ سب لوگ اور خصوصاً والمہ شروع میں ان کی مخالفت کریں گے کوئی اس جاہل خبیز سے پوچھے کہ غزوے بدر میں کیا تین سو تیرہ مسلمان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملوہ تھے اور باقی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستا تھے جو نعوذ باللہ گھر بیٹھے رہے اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دس ہزار صحابہ تھی کیوں کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی تھی یا دیگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھی نصرت و حمایت کرنے والا ہر شخص جنگی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی دور دراز ملکوں سے ہر مسلمان فوراں پہنچ سکتا ہے پھر لشکر تمام ہملماؤں پر مشتمل نہیں ہوتا ہندوستان کی آبادی ایک عرب سے بھی زائد ہے لیکن فوجیوں کی تعداد ایک کروڑ سے بھی کم ہے شکیل بتائے کیا باقی شہری ملک کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے مخالف ہیں خبی شکیل مہدی کے لشکر کو حقیب بتاتا ہے حالانکہ اس وقت پندرہ ہزار کی تعداد فراہم کر لینا بہت بڑے جوخم کا کام ہے اور ہنگامی حالات میں یہ کارنامہ صرف امام مہدی جیسے مثالی قائد ہی انجام دے سکتے ہیں الغرض شکیل اس علامت کی روح سے بھی جھوٹا ہے کیونکہ مہدی کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ آج تک مدینہ گیا ہے اور نہ ہی عیسائیوں سے اس کی کوئی جنگ ہوئی ہے محترم سامعین اکرام شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے فتنے سے خود بھی بچیں اور اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو بھی بچائیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين